اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریر ہم کہاں کے سچیتے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جس کی ایک وجہ مائرہ خن بھی ہو سکتی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی چھوٹی سکرین پر کام نہیں کریں گی لیکن اس ڈرامے میں وہ مہرین کی کردار کو بہت اچھی سے نبھا رہی ہیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جس میں مرشل اپنے کزن اسفت کو بہت زیادہ فون کارز کرتی ہے اور اس کو شادی کرنے کے لیے رازی کرتی ہے اسفت مہرین کو صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ آئندہ اس کو فون کارل مت کرے کیونکہ وہ کبھی اس کی کارل ریسیب نہیں کرے گا کیونکہ اس کا اور مہرین کا نکاح ہونے والا ہے اسفت کی اس بات پر مہرین سے انتقام لینے کے لیے اس کے کھانے میں زہر ملا دیتی ہے لیکن مہرین خوش قسمتی سے وہ کھانا نہیں کھا سکتی اور اس وجہ سے مہرین کام والی سے کہتی ہے کہ وہ اس کھانے کو پھینک دے لیکن کام والی اس کھانے کو پھینک نہیں کی بجائے اپنے گھر کے پارتو جانور یعنی کتے کو کھلا دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ مہرین نے اس میں زہر ملایا تھا مہرین کے کھانا نہ کھانے پر مشل کو بہت گسا آتا ہے اور وہ اس سے دوبارہ بدلہ لینے کے لیے سوچتی ہے اور اس کی شادی کا ڈریس خراب کر دیتی ہے اس بات پر مہرین کو بھی بہت گسا آتا ہے اور وہ مشل سے انتقام لینے کا سوچ لیتی ہے دوسری طرف مشل کی مام فنکشنز جانے کے بعد مشل کے کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مشل مر چکی ہے یعنی کہ مشل کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے مشل کے مر چانے کے بعد سبھی لوگ بہت زیادہ افسودہ ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا قتل کس نے کیا ہوگا تب ہی سبھی لوگوں کا خیال جاتا ہے مہرین پہ اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کا قتل مہرین نے کیا ہے اور وہ اس کے خلاف پولیس میں ریپورٹ کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد پولیس گھر میں آ جاتی ہے اور مہرین کو گرفتار کر لیتی ہے جس پہ مہرین بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ ان سب کو کیوں لگتا ہے کہ مشل کو اس نے ہی مارا ہے اور پلیس والا مہرین سے کہتا ہے کہ وہ بتا دے کہ اس نے مشل کا قتل کس طرح سے کیا ہے اور اپنا جرم قبول کر لے جبکہ مہرین کا کہنا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ مشل کا قتل کس طرح سے اور کس نے کیا جبکہ میڈیا میں یہ نیوز آ جاتی ہے کہ مشل کا قتل ہوا ہے اور اس کو کسی نے نی دعول گولیاں دی ہیں تب ہی سالیہ اپنے بیٹے اسفاد سے کہتی ہے کہ وہ مہرین کو رہا کروا دے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مہرین نے قتل نہیں کی اسفاد اپنی ماں کی بات نہیں سنتا اور سمجھتا ہے کہ سچ میں مہرین ہی قاتل ہوگی تب ہی اسفاد اپنے مامو سے معافی مانگنے کیلئے فون کالز کرتا ہے لیکن مشل کے فادر کہتے ہیں اگر وہ مہرین کو پھانسی دلوا دیں گے تب ہی وہ اس کو معاف کریں گے دوسری طرف پولیس والا مہرین سے کہتا ہے کہ اگر وہ سچ میں قاتل نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوئی کیوں نہیں آرہا جبکہ اس کے کھر والے بھی مجود ہیں اور خاص طور پر اس کے فونسی بھی مجود ہیں اس بات پہ مہرین بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو قصوروا سمجھتی ہے لیکن وہی پہ سفان مہرین سے ملنے کیلئے آتا ہے اور اس کو بہت زیادہ تسلی بھی دیتا ہے سالحہ اپنی بیٹے اسفت سے مہرین کو رہا کروانے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے اسفت اپنی ماں کے کہنے پہ مہرین کو پولیس سے تو رہا کروالیتا ہے لیکن اس کے متعلق اپنی رائے اچھی نہیں رکھتا اور اس کو ہی مشل کا قاتل سمجھتا ہے اسفت کا یہ رویہ دے کر مہرین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ وہ اسفت نہیں ہے جس سے اس نے بچپن میں محبت کی تھی اس لئے وہ اپنی انگیجمنٹ توڑ دیتی ہے اور اس کو انگیجمنٹ گیرنگ واپس کر دیتی ہے کیا دوستو نیکسٹ اپیسوٹ میں ہمیں پتا چلے گا کہ کیا مہرین سفان کے پاس دوبارہ واپس چلی جاتی ہے اور پاکی خر والوں سے انتقام لینے کا سوچتی ہے دوستو نیکسٹ اپیسوٹ کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ